موسیقی 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 ملکم اور ملکم بیک کیسے ہیں آپ لوگ اثر کے بعد سے مغرب کا ٹائم ہونے جا رہا ہے روزہ افتار تو ابھی نہیں ہوگا ہے تو اس سے پہلے میں نے سوچا اپنا بلوگ شروع کر لیا جائے آج صبح سے ہی میں نے بلوگ سٹارٹ ہی نہیں کیا ہے کیونکہ آج میرا من نہیں کر رہا تھا اور گائنس سب سے اچھی بات بتاؤں یہ کہ آج ہماری انیورسری بھی ہے تو انیورسری پہ جو ہے ہوتا نہیں کہ کیا کچھ پلان کرنا چاہیے تو ایسا کچھ بھی پلان نہیں ہے ہم لوگوں نے انیورسری جو ہے سیلیبریٹ ہی نہیں کری ہے مطلب ایسے ہم لوگ نہیں مناتے ہیں کیونکہ پچھلی بار تھا پچھلی بار بھی رمضان میں ہماری انیورسری پڑی تھی تو ہم لوگوں نے ایسا کچھ سیلیبریشن نہیں کیا تھا اور صرف بھئیہ کے گھر گئے ہوئے تھے تو بچوں کے وجہ سے ایک کیک لے کر کے گئے تھے تو انہوں نے ہی کٹ کیا تھا تو ایسا ہمارا جو ہے ہر بار ہی مطلب ایسا ہی ہوتا ہے انیورسری ایسا کچھ خاص سیلیبریشن تو ہم لگ کرتے نہیں ہیں تو اس بار بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس بار تو جو ہے بلکل ہی اکیلی ہوں میں کیوں کیونکہ یہ چلے گئے ہیں گوالیر بھائی بھابی جیکی بھائی سب لوگ گوالیر گئے ہوئے ہیں شاپنگ کے لیے میں نہیں گئی ہوں تو آج ایسے ہی ہمارا انیورسری منایا جا رہا ہے تو بس تب تک یہاں پر جو ہے تیاری بھی کر لیتے ہیں گوشت بنانے کی کیونکہ آج میرے دادی کی فاتحہ بھی ہے آج ہماری دادی کو بہت ٹائم ہو جائے گا پتہ نہیں کتنے سال ہو جائیں گے میری ممی کی شادی سے پہلے کا یہ انتقال ہوا تو ان کا تو ہماری دادی کی فاتحہ بھی ہے تو فاتحہ کے لیے گوشت بغیرہ بنانا ہے تو چلے اس سے پہلے جو ہے کیا کرتے ہیں روزہ افتار کرواتے ہیں کیونکہ آج کوئی بھی نہیں ہے تو بس میں اور ممی ہے گھر پہ اور ہو رہا ہے ہو رہا ہے تو سو رہی ہے تو ہم لوگی روزہ افتار کریں گے بیٹھ کریں بہلی نو چلے آج آئیے آپ لو تو گائز روزہ افتار کر لیا ہے اور بس ابھی میں آگئی ہوں اوپر کیونکہ میرے کچھ کپڑے ڈالے ہوئے تھے یہ بلینکٹس وغیرہ جب میں تو پہر میں لگا کر گئی تھی باکی سو بہی میں نے سارے کپڑے دھو دیئے تھے آلس کی وجہ سے دھوپ سو بہی آ جاتی ہے تو پھر من نہیں کرتا اوپر چھت پر آنے کا تو اس لیے میں سوہ فزل میں ہی سارے کپڑے دھو لیتی ہوں اور کچھ کپڑے رہ گئے تھے ایسے بلینکٹس وغیرہ یہ بلینکٹس وغیرہ وہ میں نے تو پہر میں لگا دیا تھے تو اچھے سے یہ دھو لگائے ہیں اب ان کو ڈرین کر کے اچھے سے اس کو سکھانے کے لیے ڈال دیتے ہیں کیونکہ چاہیے تو مجھے اب ہی فلال تو اس کو بہت سوپر والا ڈرائے میں کر لیتی ہوں اور پھر اس کو جو ہے استعمال کر لیں گے ان لوگ رات میں بلینکہ یہ فیوریٹ والا کمبال ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑتی ہے اور اس کو کیسے نہ کیسے چاہیے ہی باکہ دوسرا اگر بلینکٹ اس کو اڑاؤنا تو وہ بلکل نہیں اڑتی ہے فیک دیتی ہے تو اس کو یہ والا فیوریٹ ہے وہ کوئی دوسرا بلینکٹ نہیں لیتی ہے تو اس چکر میں ہوا اور مجھے سوپر ڈرائے کرنا پڑ رہا ہے اس کو ابھی نیچے آواز لگا رہی ہے وہ تو بس ابھی رائے ہو جائے اس کے بعد بلینکٹ کو ڈال کے نیچے چلتے ہیں پامی بنا رہی ہیں کھانا جیسے کہ میں نے بتایا تھا لوگ دادی کی فاتحہ بھی ہے آج تو دادی کی فاتحہ جو ہے دلائیں گے پاپا تو چلے گئے ہیں شیوپور دیکھتے ہیں اور ابھی تک تو یہ لوگ بھی نہیں آئے ہیں گولیر سے تو مجھے لگتا ہے شاید ٹرین میں تو بیٹھ گئے چھے وجے اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کے لئے چلے جائیں گے ترابی کے لئے ترابی پڑھ کر ہی گھر پر آئیں گے تو ایسا ہے چلیے پورین آ رہی ہوں میں بار بار سے آواز لگا رہی ہوں مامی کیونکہ نیچے ترپ ممبیہ کے لئے ہیں بارتی اور کوئی نہیں ہے تو یہاں پہ یہ ڈال دیا ہے میں نے کمبل اس کو لگاتے ہوں چلتے ہیں نیچے یہ پہلے سے بیٹھیں گھتے ہیں میرے تاکہ ان کو اوپر جانے بھی آ رہا ہے چلو آ دو چلو چلو ہیلو مائی بی ہی مائی بی ہی مائی بی چلو مائی بی چلو مائی بی چلو 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 کان چلو یس یس مامو آ رہے ہیں کٹو کر لے گی وہ ایسے نہیں پکڑتے تو گائز آج ہو رہے ہیں اپنے نیو ڈریس پہنی دی مالا آج جمعہ تھا تو اس لئے میں اس کے لئے لے کر کے آئی تو اس کو یہ فروگ بہت زیادہ پسند آ رہی ہے کیونکہ اس کے اوپر کٹی بنی ہوئی ہے مدھا اس کا فیس بنا ہوا ہے کیٹ کا تو اس لئے اس کو یہ اچھی لگ رہے ہیں یہ کٹی لور ہے یس تو گائز اب یہ اشاہ ہو چکی ہے اور کھانا بھی بن گیا ہے تو بس ابھی ویٹ کر رہے ہیں لوگوں کے آنے کا جب یہ نماز پڑھ کے آ جائیں گے اس کے بعد دلائیں گے فاتح اور فاتح دینے کے بعد پھر جو ہے فقیت پسانے کے لئے بلائیں گے تو گائز نماز بھی پڑھ لیا ہے قرآن بھی پڑھ لیا ہے اور بس اب ہم سوتے ہیں لیکن یہ اگر میڈم ہمیں سونے دیں تب ان کو مستی سوج رہی ہیں ان کو بلکل بھی نیند نہیں آ رہی ہیں اور یہ سونے کا ان کا موڑ ہی نہیں ہے چلو یہ تو کھیلیں گی لیکن ہم سو جاتے ہیں گوڈ نائٹ گائز تو گائز سو کر اٹھنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے مارکیٹ میں اور ممی تو وہاں سے ہم لوگ کو کچھ چیزیں لانی تھی جیسے کی ہمارے چھوٹی بھائبی کی جو ہے عیدی جانے والی ہے تو اس کی پیکنگ ہمیں کرنی ہے تو رشتے کے بعد ان کی یہ پہلی عید ہے تو عیدی دینا تو بنتا ہی ہے نا تو یہاں پہ یہ جو سوٹ ہے یہ پاکستانی سوٹ ہے جو کہ ممی ابھی اس کو فولڈ کر رہی ہیں تو بس یہاں پر ہم لوگوں نے یہ والا سوٹ لیا ہے اور یہ ہے اس کا دوپٹہ جو کہ بہت بہت زیادہ پیارا سوٹ ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا یہ ہم لوگ لائے تھے بھوپال سے اور اس کے بعد یہاں پر سینڈل جائیں گی چوڑیاں جائیں گی میچنگ کی اور جو جو کچھ چیزیں بھی دینے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں دے سکتے ہیں عیدی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ چنیندہ ہی چیز رہیں تو جتنا جس کی حیثیت ہے جتنا جس کو دینا ہے اسے ساپ سے وہ دے سکتا ہے عیدی میں تو ابھی یہاں پر جو ہے سوٹ کو ممی پین مگرہ لگا کر کے سیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو ہے ایک ٹری ہے تو ٹری میں ہمیں مطلب پورا ایک ہیمپر بنا کر ریڈی کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کی آپ لوگوں کو کڑائی دکھا رہی ہوں بہت زیادہ پیاری ہے اس کی کڑائی کلر کومبینیشن بہت زیادہ پیارا ہے آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں اور یہاں پر یہ ہے ٹری تو ٹری کیا نا ایک دھم ایسی سیمپل سی تھی تو پھر ہم نے اس کو ایسا سلور فال لگا کر کے اس کو اس طرح سے کر دیا ہے تاکہ جو بھی ہم ڈریسز رکھیں گے نا وہ بہت پیاری لگے گی تو ٹھیک ہے یہاں پر کپڑے وغیرہ فولڈ کر کے ابھی ہم لوگ سیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے رکھنا ہے یہاں پر ہم نے وہ کیا یہاں پر سارے چیزیں چل دی رہی تھے اس کے بعد ہو رہے ہیں یہاں پر پریشان کرنے کیا یہاں پر تو اس کو میں لے آئی ہوں یہاں پر کم ان ٹھیک ہے ستلاب والے کو ویلکم ٹھوٹی ولوگ اور ابھی نیکس دے ہو گیا ہے تو بس ابھی سہری بھی کر لی ہیں نماز پہ پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد ابھی تھوڑا تھوڑا جو ہے اجالہ ہو رہا ہے جو ہمیں گئی ہوئی ہیں باہر اور یہاں پر دیکھو ہمارے گو اس نو واگا وہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے سامنے اس کو چھپکلی دکھائی دے رہے اس لئے وہ سامنے سے دیکھ رہا ہے تو کچھ کو جو بھی کچڑا تھا ابھی دو دل سے ہمارے یہاں پر جو ہے گاڑی واگا نہیں آرہا ہے اللہ کچڑے والے نہیں آرہے ہیں تو اس دیو ہمیں جو ہے جلا رہے ہیں کچڑے پر دیکھاتے ہیں کتنا کچھ کو جیلا ہوا ہے دیکھ لیجی ابھی اتنا اجالہ ہوا ہے چڑیوں کی چہچاہت کھولروں کی آواز آپ لوگوں کو آئی رہی ہوگی یہاں پر کچھا جل رہا ہے یہ دیکھیں کتنے پیارے پیارے سے پھول فیلے ہیں یہ پیڑ نا کچھ اس طرح سے جھک گیا ہے پورا تو گائے چلیے ممی کو لگ رہے ہیں تیمتے دیں ان کی کاموں میں کیونکہ اب یہ اٹھ گئے ہیں تو ان کو نید تو آئے گی نہیں ویسے ہی ممی کو رات میں نید کم ہی آتی ہے اگر ایک بار اگر آنکھ لگ گئی تب تک پر ٹھیک ہے وہاں پھر بھولتی کہ میں پوری رات جاگتی ہی رہتی ہوں کہ اب ہوگا سہری کا ٹائم اب ہوگا سہری کا ٹائم کہیں ٹائم نہ نکلتا تو اس چکر میں وہ ان کو نید ہی نہیں آتی ہے پوری رات تو ابھی تک تو یہ جاگیں گی میں جاتی ہوں سونے کے لیے میں آپ لوگوں سے ملوں گی جب میں اٹھ جاؤں گی تب ٹھیک اللہ حافظ تو گائز آج ہاں ہاں ہماری یہاں پہ سنڈے مارکٹ لگا ہوا ہے دونوں ہی سائٹ ٹھیلے یہاں پہ لگ جاتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ پورا مارکٹ لگا ہوا ہے سنڈے مارکٹ اور یہ تھر سائٹ بھی لگتا ہے تو گائز یہاں پر ہم لوگ آگئے ہیں نیکس ٹی ہم لوگ یہاں پر کلچ وغیرہ لینے کے لیے آئے ہیں جو کہ بھابے کے لیے رہ گئے تھے تو بس ابھی کل میں نے شاپنگ نہیں کر پائی تھی تو آدھیا دوری شاپنگ میں آج کر دیں ہوں تو بس یہاں پہ بھی کلچ وغیرہ دیکھتے ہیں بہت ہی بیارے بیارے سے کلچ سے مجھے سے سارے ہی پسند آ رہے تھے ویسے اور یہ اسپیشل یہ والا مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا لیکن پھر میں نے سوچے کہ یہ برائٹ جیسا تو نہیں لگ رہا ہے تو پھر میں نے کہا کہ شاید زیادہ ہی برائٹ جیسا ہو جائے گا ابھی اتنا زیادہ مجھے ٹھیک نہیں لگے گا تو اس لیے جو ہے میں نے یہ والا نہیں لیا ویسے مجھے بہت زیادہ پسند آیا تھا یہ تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں بہت ہی پیاری کلیکشن تھے ان کے پاس تو پھر اس کے بعد میں ہم لوگ نے جو ہے ایک کلچ پسند کیا ہے وہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا گھر جا کر ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم لوگ کلر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ڈریس کا میچنگ کا ہی ہمیں کلچ چاہیے کہیں زیادہ ملدہ اوور نہیں چاہیے ایک دم چم چم والا بھی نہیں چاہیے سیمپل سوور میں ہی چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے تو بس اس طرح ہاں سے ویسے بھی ممی نے بول جاتا ایک دم چم چم والا بلکل بھی مت لے گیا سیمپل سوور اور اچھا ہی لے کر آنا تاکہ وہ یوز کر سکے تو بس فیلحال ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سنپ کے چھوٹے چھوٹے سی کلچ ہوتے ہیں اس میں موبائل فون بھی نہیں آ سکتے بڑی مشکل ہوتی ہے ان کو کرنے میں تو فون اگر آ جاتے ہیں تو زیادہ ٹھیک رہتا ہے تو میں ان کو دکھا رہے ہیں یہ تھوڑا سا یونیک لگ رہا تھا جو میں لیفٹ ہینڈ میں پکڑی ہونا ہے یہ بہت زیادہ یونیک سا لگ رہا تھا مجھے ایک دم اوپر سے کھلنے والا تھا پھر ہم لوگ نے ایک کلچ اس میسے جنر پسند کیا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے سمارٹ واش دیکھنے کے لیے اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں سمارٹ واش سمجھ میں نہیں آئی پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے ٹائٹن کی شاپ پر جہاں پر سارے رسٹ واش ملتے ہیں دو سو نٹا ٹائٹن ٹائم ایکس پر نسائل بہت کمی کی وچز ہیتی ہیں تو یہاں پر ہمیں واش لی یہاں پر بھی مجھے نہ زیادہ کچھ سمجھ میں تو نہیں آ رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مجھے آن لائن ہی مانگوا لینا چاہیے تھا پھر میں نے جو ہے جو ہے جیسے تیسے کر کے میں نے واش لے ہی لیا ٹھیک ہے تو بس اس کے بعد چلتے ہیں گھر لیکن گھر جانے سے پہلے لے لیتے ہیں تو میں آگئی ہاں پر سبزی منڈی تو یہاں سے پچھتے ہیں سبزیاں لے لیتے ہوں تو یہ سبزیاں ہی چاہتی ہیں تو یہاں سے ایک دو میں نے سبزیاں لی اور اس کے بعد تو دھوپتین ہی زیادہ تیز ہو رہی تھے مرزی کیا آ بھئیا بہر سے باہر نکلنے کا تنکی نہیں ہوتا ہے لیکن جیسے تیسے کر کے چلو جانا ہی تھا سو گائیس فائنلی اید کی پیکنگ ہو چکی ہے شاپنگ بھی ہو گئی ہے تو پیکنگ بھی کر دیا ہے اچھے سے ہمپر ٹیپس کا بنا دیا ہے اور بس آج جو ہے ان کے گھار ان کی ایدی پہنچ جائے گی ٹھیک ہے تو کل ہم پہ مارکیٹ گئی تھے تو کچھ کچھ چیزیں ہماری رہ گئی تھی تو میں صبح میں ہی چلی گئی تھی تو بس کلچ پہ گیرا رہ گئی تھی ان کے تو کلچ لے کر کے آئی ہوں اور کچھ چھوٹے چیزیں اور تھی وہ اور لے کر آئی ہوں تو بس یہاں پہ ان کا پورا گفٹ ہمپر ہم نے ریڈی کر دیا ہے جو کہ میں نے انسٹاگرام پر دیکھا ہوا تھا کہ سب ہی لڑکیوں کی ایدی جا رہے ہیں اور اس طرح سے اس کو ڈیکوریٹ کر کے دے رہے ہیں تو پھر ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی تھوڑا سا ایسا سجا بھجا کر اس کو دیں گے ویسے تو کہ آج چاری چیزیں نورملی جاتیں گے ایک پیکٹ میں رکھے لیکن اس طرح سے نہیں ہم ہمپر بنا کر دیں گے تو یہ دیکھ لیجئے کل ہم نے رات میں تھوڑی بہت پیکنگ کر لی تھی اور آج ہم نے فائنلی پیکنگ اس کی کر دی ہے اور دکھا بھی آپ لوگ کو بیک کیمرا کر کے آپ لوگ پتا نہ کیسی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پیکنگ آپ لوگوں نے آدھی ادوری سی دیکھی لی تھی کل رات میں جو کہ ہم نے فائنل اس کو کر دی ہے اور یہ رہی وچ یہ کلچ یہ سلیپرز چپل آپ نے دیکھی لی تھی ہے نا تو یہ ہے ان کا ایدی ہماری چھوٹی بھاوی کی ایدی جو کہ آج ہم لوگ لے کر کے جائیں گے اور آج ان کے یہاں روزہ افطار بھی ہے تو یہ ایدی ہم نے ان کی تیاد کر دی ہے آج ہماری ان کے یہاں دعوت بھی ہے روزہ افطار کروا رہے ہیں وہ لوگ تو اس لیے ہم لوگ جا رہے ہیں آج ہی اور دیکھتے کون کون جاتا ہے گھر سے ابھی کچھ ڈسائیڈ نہیں ہے شام ابھی بہت دور ہے تو جس ابھی میں مارکٹ سے ہی آتی چاہاری کلچ بگرہ لینے کے لیے گئی ہوئی تو سلیپرز کو فائنل ٹرچ دے دیا ہے اور پس یہ ہی ہوتا ہے سب کچھ ہی دی میں کچھ اور بھی ہوتا ہے وہ مجھے بتانا کومنٹ کریں کچھ کچھ لوگوں کے ہاں چلتی ہے کچھ لوگوں کے ہاں نہیں چلتی ہے اور اب تو سب کے ہاں جو ہے ٹرین چل گیا ہے ایک طرح سے سبھی موویل میں دیکھ کر کے ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں نئی لئی تو ویسے ہی دی بگر ہے ہمارے ہاں سے بھی نہیں جاتی ہے نہ ہی آتی ہے لیکن ہم نے کب کر رہا ہے آج کچھ نیا فرسٹ ٹائم ہم ایسے ہی دی بھیج رہے ہیں ورنہ شادی کے بعد ہی لڑکیوں کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر لڑکیوں کی شادی ہو جاتا ہے لڑکیوں کے سسرال والوں کو دیا جاتا ہے لیکن یہ فرسٹ ٹائم مبلک کرتا ہے تو چلو یہ ساری چیزیں ہیں تو کل کا جو ٹیمپریچر تھا وہ تھرٹین نائن تھا اور اتنی زیادہ گرمی تھی لیکن جیسے تیسے کر کے ہم لوگ نکلتا گئے تو پہر مل وہاں جا کر پہنچے ہیں ایک دو چیزیں لئی ہیں اس کے بعد سے مجھے اتنی زیادہ ویکنس ہونے لگی کیونکہ کل میں نے سہری بھی نہیں کری تھی تو اچھے سے انا ہی پانی وانی پی پایا تھا ٹائم ہو گیا تھا کلے ٹوٹی تھی میں تو اس چکر میں اور کل مجھے بہت زیادہ ہی ویکنس لگ رہی تھی تو پھر ممی نے بولا پھر اس پوٹی کیسے چلائے گی اب تو تو نکل تو گئے تھے ہم گھر سے چلو یہاں کریں گے شاپنگ کر لیں گے کیونکہ چیزیں چاہیے بھی تھیں بھاوی کے لئے مجھے بھی دی بھی بھی بھیجنی تھی تو اس لئے بس ایک دو سامان لی اس میں ہی ہی ہمیں ایسا فیل ہونا رہا پھر ممی نے بولا کہ ایسا سامان ہی ہی سامان تو رہ گیا ایسی ہی آئے اور ابھی جانا پڑے گا تو میں نے کہا چلو پھر بعد میں دیکھ لیں گے کہ میں پھر نا سکوٹی مجھے پتا ہے بار بار سے بار بار سے مجھے بیٹھنا پڑ جارہا تھا کہیں نہ گئی تنا مجھے تو اچھے سے سیدھی ویری بھی نہیں کر پائے تھے تو اس چکر میں اور پھر اس کے بعد جو درستہ درستہ کر کے فرم لوگ آگے گھر تو کل تو کچھ نہیں زیادہ کچھ خرید پائے ہم نے لیکن آج پھر میں صبح ہی صبح میں گئی اور پھر آج میں سارے چیزیں لے کر کے آئیں پلچ وغیرہ ووچ وغیرہ لے ہیں دیکھتے ہیں کون کو ان جاتا ہے شام کو کہاں پہ کرتے ہیں روزہ افتار کیا ہوتا ہے وہ سارے چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں گے تو اس ولوگ کا اینڈ میں یہی کر رہی ہوں ملوں گی پھر سے ایک نئے ولوگ کے ساتھ میں اپنا خیال رکھے گا دعا ہمیں ضروریت رکھے گا مجھے میری فیملی کو تو چلے اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا